جناہ ہسپتال سے دوپہر دو بجے پیدا ہونے والی نو مولود بچی اغوا پولیس کے مطابق بچی کی دادی واش روم جاتے بچی کو ایک نقاب پوش خاتون کے حوالے کر گئی نقاب پوش خاتون بچی کو لے کر فرار ہو گئی گارڈن ٹاؤن پولیس نے اغوا کار خاتون کی تلاش شروع کر دی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نوجوان عویس رند اپنی اہلیہ کو ہسٹری ڈیپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہور نیوز کو تشدد کی فوٹیج محصول وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے نوٹس لے لیا پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر لیا امجد جاویس سلیمی کہتے ہیں پولیس کو محضب معاشرے کی فورس بنانے کی ضرورت ہے محکمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائیناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا عوضہ سبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر آئی جی پنجاب کی ایکی ایسی ڈیڈینٹ ہے سانیہ مارڈل تا ہوں مطلب ہے اس کو اگر ہم بہت باریک بی ڈی سے دیکھیں تو دیکھو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسی ڈیڈینٹ میں مرگے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے تھے میں اگر کمانڈنگ آفسر ہوتا تو وہ شاید اس طرح میں اپنا فورس کو ابرپٹلی انسیسریلی نہ بھیجتا کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ اس طرح انفرچونیٹ انسیڈنٹ ہے امزد جاویز سلیمی اپنے ہی پیٹی بھائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی جی با اختیار ہوتا ہے سانہ مارڈل ٹاؤن مشتاق سکھیرہ کی نا اہلی ہے سانہ مارڈل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نفری نہ بھیجتا جب پولیس افسران نا اہل ہوں تو محکمے میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے ڈی پیو پاپتن کی تبدیلی مس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے مقامی پولیس نے معاملے کو دروس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا اور سیف سیٹی کے کیمرے کام آئے ڈالفن کی نظر پڑی اور نہ بارڈن کچھ کر سکے گولیاں سالانے والے بھی گولی کی طرح غائب کینال روڈ پر فائنگ کرنے والوں کا پولیس تاہا سراغ نہ لگا سکی پوٹیج میں مرسائی سے سواروں کے چہرے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں